اپنے اس بیدھانا نسار گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتا لے مگریب داس ڈھونڈتا پھروں میں اپنے ہیرے موتی لالے اب اس آدھار سے آپ کو تھوڑی سے ایک قطعہ سناتے ہیں ایک درمداس نام کے باندھو گڑ کے رہنے والے ایک سیٹھ تھے بہت بڑے ویس کلمہ ظلم تھا ایک روپ داس نام کے ایک سند سے انہیں اپدیش لے رکھا تھا شری رام شری کرسن شری بسمو شری سنکر بھگوان کے اکٹر پزاری تھے ایک آدھاسی کا عورت رکھتے تھے پینسٹھ ستر سال کی عمر ہوگی تھی گھر میں مطلب ویسنو سادھو جیسا ویس بوسہ بنا کر ایک دلک لگا کر ماتھے پہ اور میں کنٹھی مالا گلے میں ڈال کر ایک اس کی تلسی کے لکڑی کی یعنی پور دو بھی ویسنو پرمپرا سے دکھسیت پرانی جو ویکتی ہوتے تھے ان کو یہ ایسی ویس بوسہ بنا دیتے تھے وہ سنت دن اور روپ داستی نے جو سادھنا بتائی تھی گیتہ جی کا نتھ پاٹھ کیا کر رام کرسن کی پوزہ کیا کرو رام کرسن ویسنو سیو جی کی اور ایک آدھاسی کا ورط رکھو اٹھ سٹھ تیرتوں میں جانے سے بڑا پنہ ہوتا ہے تو کال پریرنہ سے وہ گیان پرابت سری درم داستی اٹھ سٹھ تیرت پر بھرمن کرتے ہوئے کیونکہ لاسٹ سمیہ آ رہا تھا اس کے جیون کا اس نے سوچا اٹھ سٹھ تیرت کرلوں دھن بتیرہ لڑکا تھا اس کا ایک وہ یوہ ہو رہا تھا اس نے کام سمال لیا تھا اس نے سوچا لاسٹ سمیہ چل رہا ہے جیون کا جیسے گروہ جی نے بتایا سارا ایک کام کر چالوں اب جس کو بھگوان کی چاہا ہے وہ تنمندن سے لگ جاتا ہے اب پونی آتماؤ آدنی گریب داست صاحب جی نے پرماتما سے پرابت اپنی دیو جرشتی کے بعد اس آتمہ اور پرماتما کا جو سمواد ہوا اور جیسی لیلا پھگوان کیا کرتے ہیں وہ چترارس کی ہے سناتا ہوں آپ کو آپ کو داست نے بہت بار بتایا ان ویدوں اور گیتہ جی اور پرانوں کا گیان داست کو سن دو ہزار میں ہوا اس سے پہلے سن انیس اوٹھاسی سے سن دو ہزار تک بارہ ورس تک اس داست نے اس گریب داست صاحب جی کی وانی کے آدھار سے ستسن کیا اور اس کے آدھار سے جو ستسن کیا وہ بھی ہمارے جو پرانے بھگت ان کو سب کو معلوم ہے وہ کیسے ابھی تک ان کے پاس اپلپت ہے اور پھر یہ صدگرنتوں پر ماند دیکھیں ہوئے ہوئے اب کیا بتاتے ہیں جیسے گریب داست جی کہتے ہیں صدگرو آئے دیا کری ایسے دین دیا لے بندی چھوڑ برتاس کا جٹھرگ نیپرت پالے گگن منڈل سے اوٹرے ستگرو پرس کبیر گگن منڈل سے اوٹرے ستگرو پرس پرماتمہ کبیر تو وہ ایسے وہ بھگوان آتے ہیں اور یہ ویدوں میں پرماتمہ دے رکھا ہے کہ وہ پرماتمہ ست لوک میں رہتے ہیں وہاں سے گتی کر کے آتے ہیں جیسے گریب داست جین کا ہے جاکھی ویک کبیر کی پرتیک سٹیٹ اپنی اپنے جاکھی جاکھی معنی اس سٹیٹ میں کس پرکار کی کلچر ہے وہاں کا کیا کچھ رہن سین ہے کیا اس کے اندر کیسے تیر ستھان ہے یا کوئی فیکٹری لگائی ہے ان کے ایک بنا کر کے وہ موڈل سے اور وہ اپنے اپنا پردرسن کرتے ہیں اس کو جاکھی بولتے ہیں یہ پنجاب سٹیٹ کی جاکھی یہ آریانہ راجے کی جاکھی آگی تو اس جاکھی کارت ہے وہ پورا درشت ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو گریب داشت جی کہتے ہیں جاکھی ویک کبیر کی ست لوگ میں نانکتی واہ 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 تیرے کی واہ واہ گرو یہ ہے وہ بھگوان سچوہ سہی اور کہتے ہیں اب شکھوں نے واہ ہی گرو پکڑ لی واہ ہی گرو واہ ہی گرو اب نوکہ واہ شکھاں گھڑ پڑی کون چھوٹا ہوئے تھا اب نانک سہیب جی نے کس درشتی کون سے وہاں سبد بولا تھا لیکن انہیں گپت رکھنا انیواری یہ تھا اس لیے واہ ہوا واہ ہوا کا سبد بھی گیا واہ ہوا ایسا ہے واہ ہوا سروہ سکتیوان ہے اب واہ ہوا تو وہ کون تھا وہ دانک روپ رہ آکرتار تو وہاں کا جو نظارہ ہے وہ پرماتمہ وہاں رہتے ہیں وہاں سے گتی کر کے آتے ہیں جیسے آپ کو بتائیں واہ فرسوں کو وہ ملے تو یہاں کیا بتا رہے ہیں درزندے کا روپ سیل برندہ بنکینی تہاں ملے دھرم داس کرت ہے بھوت آدینی ایک ویشیشتہ ہوتی ہے جو بھگت بیج ہوتا ہے پچھلے جنووں جس کے اندر سنگھرہ بھگتی ہوتی ہے یا بھگتی سٹاٹ ہونے کے بعد اس میں کچھ پریورتن اوسیاں آتا ہے وہ آدین ہوتا ہے جیسے اور جب تک آدین نہیں ہوگا بھگوان اس میں کچھ بھی نہیں ہو تو ورث کا پرانی ہے جیسے آپ نے سرسوں دیکھی ہوگی سرسوں سرسن کا پودہ سرسن کا جو پودہ ہوتا ہے وہ جب تک اس کی پھلیوں میں دانے نہیں ہوتے یعنی دانے جو سرسوں کے دانے جب بنتے جائیں گے تو سرسوں اپنے آپ جھکنا شروع کر دے گی اور جب کتی پریپک ہو جائے گی کتی ایسے جھک جاتی ہے زمین پر چھونے کو ہو جاتی ہے سرسوں تو اس کی قیمت بن گی اور جب تک اس میں قیمت نہیں تھی وہ پھڑی تھی اس کے نیوکی نیو اور وہ نیوکھڑی تھی آکڑی تو اس میں وہ کچی کچھ بھی نہیں تھا اس میں کھڑ بڑے نا تیل اور جو جو اس کی قیمت بن تھی اس میں وہ بنتی گی دانے اور دانوں کی قیمت ان کی ویلو تو اپنے آپ وہ کمائی دن اپنے آپ چکھا دیتی اس کو تو ایسے ہی دن پنی آتماؤں میں کچھ چاہے تو پورا دنم کے ہو یا اب وقتی سٹارٹ کر کر پھر وہ جو کہ تو سرسوں سی پک جائگی اس کی تو اس میں آدھینی ہوتی آدھینی کے پاس ہے پورن برمدیال مان بڑائی ماری بے عدوی سرکا اب یہاں جندا جندا ماتمہ کے روپ میں آدھینی درمداز صاحب جی کو ملے تھ JAM جندا ماتمہ کے روپ میں آدھنی دادو صاحب جی کو آدھنی ملک صاحب جی کو آدھنی غریب صاحب جی کو جندا مہاتمہ کے روپ میں ملے تھے آدمی گی سادہ صاحب جی کو جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے تھے تو ایسے ہی وہ پرماتمہ آتے ہیں اپنے جیسے ویدوم سے پرمانت کیا اچھی آتماؤں کو ملتے ہیں بہورنگی بریام کامنی کامی سوئی درست گروہ کا روپ دھنی اترے ہیلوئی کہتے ہیں درست گروہ کا روپ یعنی اپدیش کرنے کی اچھا سے یعنی ست گروہ بن کر درست گروہ کا روپ اردنی دھنی یعنی کل کا مالک وہ ہی اترے ہیں بہورنگی بریام کامنی کامی سوئی درست گروہ کا روپ دھنی اترے ہیں لوئی پرم اجاگر گیان دہان بہورنگی بانا تہاں ملے دھرم داس اچار بچار دیوانا دھرم داس ملیا اور اس کرم کانڈ پہ دیوانا ہو رہا تھا نکلی ناموں پہ نکلی بھگوانوں پہ دیوانا ہو رہا تھا دھرم داس جی اپنا نت کرم کرتے تھے جو بتا رکھا تھا پرماتمہ نکٹ جاک بیٹھ کے جب اس نے سارا کرم کانڈ کر لیا گیتہ جی کا پاٹھ بھی کر لیا تو پرماتمہ نے کہا پرماتمہ آپ تو با لگ بودی آپ کی کیونکہ آپ اتنے میچور مائنڈ ہویا نیس بات اجد آتم کے اندر اگر پرماتمہ ہم دو کڈی کے جیووں کے لیے بھٹک رہا ہے کیونکہ ہم اس کے بچے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنا پتا ماتا ہی دکھی ہوا کرتے ہیں دھرم داس کو ایک دو کڈی کے جیو کو تو مہارات جی کہہ رہی ہے پرماتمہ اور اپنے آپ کو نکہ ہے میں جگہ سو ہوں مہارات جی اور مجھے بگتی مارگ چاہیے اور دھرم داس کیا باتیں کرتا ہے کس پرکار بولتا ہے اب کبیر صاحب بولے انتہیں کون تمہاری ذات کہاں سے آئے سوامی پوچھیں پرس کبیر دھنی صاحب نیکامی آپ کی کون ذاتی ہے آپ کہاں سے آئے ہو سوامی کبیر صاحب کہتے ہیں درم داس جی کو کیونکہ وہ ایک مہاراتمہ کے سارو بنائے ویٹھا تھا ویشنو سادھو جیسا دیکھ کتنی پریشانی اٹھانی پڑھ گئے پرماتمہ کو آپ کسی اپنے مطر پیارے کو رشتے دار کو جو دوسرے پنتھوں میں یا کسی انہ سادھنا پر لگا ہوا ہے آپ اس کو سیدھا کہہ دو اگیا سادھنا غلط ہے آپ نے پانی نے بھی نہ پوچھاو ایسی ستیچی آجا کتنا میں ترو آپ کا اس مارک میں اوہ سے کال اس نے چنگ رہا دے ہیں تو اسی درشتی کون سے پرماتمہ گر سیدھا اس کو کہہ دے تو بات بھی نہ کرے اور پھر دور آ رہ گیا کام تو کیسے بولتے ہیں داتا کہ کون تمہاری ذات کہاں سے آئے سوامی سوامی مانے مالک مہارات جی درمداز جی کو پرماتمہ کرے پوچھیں پرس کبیر دھنی ساہب نیکانی اب کیا بتاتے ہیں درمداز جی ہم بیشنوں بے راگی درم میں رہاں سدا ہی سودر نہ بیٹھے سنگ کلپ ایسی منمہ ہی سن جندہ مم گیانے کون ادھیک اچار بچار امری کرنی جو کرے وہ اترے بھوزل پر درمداز جی پرماتمہ نے ارض کری تھی کہ مہارات جی میں بہت جگہ بھٹک لیا اور پرماتمہ کی چاہ مجھے بہت گنی ہے مجھے کچھ رستہ بتا دو اب پرماتمہ کبیر جی نے ایک مسلمان دھرم کے اندر ہوتے ہیں یہ جندہ مہاراتمہ اس جیسی بیس بوسہ بنائی رکھی تھی تو درمداز جی کہتا ہے کہ سن جندہ میرے گیان کو ہم جیسے بتائیں ری سادنا کو کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا سن جندہ مم گیان ایک ادھیک اچار بیچار امری کرنی جو کرے وہ اترہ بھو جل پار بول لے دنی کبیر سنو بیشن بیر گی کون تمہارا نام گام کئی یہ بڑ باگی کون تمہارا گیان سمرن ہے بھائی کون پرس کی سیو کہا سما دی لگائی کون کوم کل جات کہا کو گون کیا ہے کون تمہاری ریس کنے تم نام دیا ہے کو آسن کو گفا کے ورمت رہو صدا ہی سالگ سیون کی بہت اتبار اٹھائی جولی جنڈا دوپ دیپ تم ادھک اچاری رمضا سے تم ہو مکتی سرو پہ رمضا 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 موسیقی